شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عنی العیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے عدلہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدہ ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے سنے بھائیو چودہ سو اندیس سنے ہجری کے ربیع الغوف کی چھٹی شب ہے اور میں آپ کی خدمت میں بدعہ حسنہ کے متعلق مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاء اللہ عز و جل کلو بدعتن دلالہ وکلو دلالتن فی النار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے تو اس میں پھر علماء نے محدثین نے بدعت کی قسمیں بہت نکالی ہیں یعنی کئی قسمیں بدعتیں یعنی بدعتیں یہاں بدعت جو ہے نا دلالت والی یعنی دلالت معنی گمراہی یہاں وہ بدعت مراد ہے کہ جو کسی سنت کو مٹائے وہ بدعت گمراہی ہے بدعت کے اپنے کیا معنی ہے نئی چیز اچھا بدعت کے معنی ہے نئی چیز کوئی بھی نئی چیز ہے نا بدعت ہے تو اب جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں باقاعدہ تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی پھر حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری کیا باقاعدہ جماعت کو حضور یہ آپ نے جو مثال پیش کی فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت جاری کی تو یہ تو صحابی ہے نا اور ان کا عمل تو ویسے ہی روایتوں تو صحابی تھی کہ صحابہ کرام کے عمل کو فولو کیا جائے گا جی ہاں جی اصحابی کا نجوم بیائیہم اقتدائتم اقتدائتم میرے صحابہ ستاروں کے معنی نہیں دے جس کی بھی پیروی کرو گے ادایت پاؤ گے میری پوری بات سن لیتے ہیں نا معذرت کے ساتھ جی اشت فرمائے تو ارز کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے یہ جاری کیا اور میں آپ کو بدعت کی طرف علا رہا تھا کہ بدعت کے معنی نئی چیز اور استلاحاً یوں بھی معنی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نئی چیز جاری ہوئی نیا کام جاری ہو اس کو بدعت کہیں گے چنانچہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے خود تراویح کی جماعت کے بارے فرمایا نعم البدعت ہاتھی یہ بہت ہی اچھی بدعت ہے الحمدللہ یہ تراویح کی جو سنت میں نے ارز کیا بھی جماعت فاروق عظم جاری کی تو میں نے الحمدللہ فیضان سنت جلد اول میں اس کو الحمدللہ بیان کیا اور بخاری شریف کے حوالے سے بیان کیا الحمدللہ صحیح بخاری اور یہ قرآن کے بعد سنت کے اعتبار سے صحیح بخاری کا نام آتا ہے چنانچہ سمات فرمائیں حضور یہ فیضان سنت یہ کون سے کتاب ہے فیضان سنت جلد اول یہ الحمدللہ کم و بیش سالے پندرہ سو صفحات پر مستمیل ہے اور یہ مکتبت المدینہ نے اس کو جاری کیا ہے اور دعوت اسلامی کی ایک درسی کتاب ہے مسجدوں میں گھروں میں دکانوں میں چوکوں پر بازاروں میں جگہ جگہ اس کو پڑھ کر اسطائی بھائی اسطائی بہنیں سناتے ہیں اور اس میں سے بیان بھی تیار کرتے ہیں سنتوں بھرے اس میں بے شمار سنتیں ہیں اس میں یہ وہ کتاب ہے جس کو علم حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا نا تو وہ انشاءاللہ جب شروع کرے گا تو اس کو پورا کیے بے غیر نہیں چھوڑے گا ایسے ایسے میں نے اسطائی بھائیوں کے نام سنیں کہ پانچ ماہ دن سات سات دن کے اندر اتنی موٹی کتاب انہوں نے ختم کر لیے ساڑھے پندرہ سو صفحات پوری پر ڈالی اور یہ فیضان سنت چوہے نا اس میں تقریباً ایک سو پچیس کتابوں کے حوالہ جاتے ہیں ایک سو پچیس سو پچیس سو پچیسوں کا سمجھو یہ ایک نچوڑ ہے کسی حتہ ان میں سے روایتیں اور حکایتیں لی گئیں مسائل لیے گئیں شریعہ حکام لیے گئیں تو اس میں قرآن مجید اور قرآن مجید تو اول قرآن مجید کے بھی اس میں آیتیں جگہ 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 سفحیہ سفتہ وغیرہ ساری کتاب جی آجی آجی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت انہیں کہ یہ کتاب انشاءاللہ آپ اس کو بہت مضبوط پائیں گے اس میں حوالہ جادتی بلکل حوالہ جلد نمبر صفحہ نمبر عربی کتوب سے انشاءاللہ آپ ملائیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور شیر بھی ہماری طرف سے یہ بلکل آپ کو اجازت ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی پائیں تو ہماری اصلاح فرمائیں اس فیضان سنت کے صفحہ نمبر گیارہ سو پانچ پر الحمدللہ یہ لکھاو ہے کہ امیر المومنین حضرت صفحہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہیں اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدہ جدہ انداز پر تراویح ادا کر رہے ہیں کوئی اکیلہ تو کچھ حضرات کسی کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمعہ کر دوں لہذا آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت سجدنا عبیب نے قاعب رضی اللہ تعالی انہوں کو سب کا امام بنا دیا پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ باجماعت طرح بھی ادا کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا نعم البدعت ہا دیہی یعنی یہ اچھی بیدعت ہے اور اس کا حوالہ بھی سن لیجئے صحیح بخاری جلد اول صفحہ چے سو اٹھاول حدیث نمبر دو ہزار دس تو دیکھا آپ نے بیدعت کی بہت ساری قسم ہے صرف لفظ بیدعت آ جانے سے گھمرانی کی ضرورت نہیں ہے ہاں علمتہ صرف بیدعت بری بیدعت کو ہی کہتے ہیں کہ یہ بیدعت ہے تو اب اس کے مراد بری بیدعت جیسے کہ وہ کہیں گے کہ یہ بااخلاق ہے اخلاق اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے لیکن جب کسی کو بااخلاق کہیں گے تو اس کے مراد یہ ہے کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے اور اگر برے اخلاق والا اس کو یہ کہیں گے یہ بد اخلاق ہے بااخلاق معنی اخلاق والا خوش اخلاق یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن بااخلاق بھی استعمال ہوتا ہے اس طرح کئی الفاظ ہوتے ہیں کہ جب ایک لفظ مراد لی جائے لیا جائے تو اس سے وہ مقصوص معنی مراد لی جاتے ہیں اسی طرح بہت زیادہ تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو بیدت واجیبہ قرار دیا گیا جیسے اب قرآن پاک میں پہلے نکتے نہیں تھے عربی قرآن شریف جو لکھا جاتا ہے اس میں نکتے نہیں تھے نکتے بعد والوں نے ایجاد کیے کہ با کے نیچے ایک نکتہ تے کے تا کے اوپر دو نکتے سا کے اوپر تین نکتے شین کے اوپر تین نکتے ہا کے پیٹ میں نکتہ کرو تو جیم بن جائے اور اس کے سر پہ نکتہ کرو تو خوا بن جائے یہ پہلے نکتے تھے نہیں وہ عربی دان تھے وہ سمجھ لیتے تھے ہمارے لئے پڑھنا ناممکن ہے اسی طرح اغراب یہ بھی بعد میں لگائے گئے صحابہ اکرام کے دور میں نہ نکتے لگے نہ اغراب لگے تب بات والوں نے کیا تو یہ بہت ضروری بھی دتیں کہ ان کے بغیر اب قرآن شریف پڑھنا ناممکن ہے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اب بڑے سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ بھی ہے وہ قرآن شریف کو بغیر نکتوں کے نہیں سمجھ سکے گا نکتے بہت ضروری ہیں اسی طرح عربی زبان کو بغیر نکتے کی نہیں سمجھ سکے گا یہ نکتے بعد نہیں جانے الحمدللہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل اللہ و صل اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ہر وہ کام جو نیا ظاہر ہو اس کو بری بدعات سے موسم نہیں کرنا چاہیے نہیں نہیں بلکہ بدعات ایجاد کرنے کا تو ترغیب حدیث پاک میں حدیث پاک میں ترغیب یہ میں نے کافی صفحات فیضان سنت میں لکھیں مسلمانوں کی رنمائی کے لئے تاکہ شیطانی وسوسوں کی کاٹ ہو جائیں یہ بدعات سے متعلق موضوع ہے یہ نہیں اس میں بدعات کے متعلق بھی کچھ مطلب صفحات میں نے یہ میں آپ کو ابھی ارز کرتا ہوں رانمائی فرما دے حضور فیضان سنت سے ارز کرتا ہوں نکال گئے یہ صفحہ نمبر گیارہ سو چار سے لے کر گیارہ سو تیرہ نو صفحات پر بدعات کے بارے میں دیا ہے چنانچہ وہ بدعات کی ترغیب میں نے ارز کی کہ حدیث پاک میں موجود ہے اللہ کے پیارے حبیب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب اس کا ثواب ملے گا اور اس کا بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے اور ان کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی تو دیکھا آپ نے اچھا طریقہ جاری کرنے کی تو حدیث فاق میں ترغیب موجود ہے حضور اس روایت کے بعد تو سارے مسائل پر ختم ہو جاتے ہیں جیہاں تو بیدت تو آپ کیا بچی نہیں سکتے آپ خود سرپا بیدت ہیں آپ کہا تھے دورے رسالت ہیں آپی تو نئی چیزیں آپ کو پیدا ہوئے 35 سال ہوئے ہوں گے ان کو 22 سال ہوئے ہوں گے مجھے 77 سال ہوئے تھے میں بھی بیدت پھر سارے بیدت اس وقت جتنے بھی زندہ ہیں سب کے سب بیدت ہیں ان مانو کر کہ اگر اس کا معنی نئی چیز لی جائے دو یعنی کہ ایک آپ کو ویسے ہی ارز کر رہا ہوں ازرہ تفنن کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے بیدت ہوئے بھی یہ پنکھے بیدت ہیں یہ بتیاں بیدت ہیں یہ کہاں تھی سب یہ آپ اس بھی کر پر مجھے سن رہے ہیں یہ بیدت ہے اردو زبان کی بھی کوئی میری تحقیق نہیں ہے کہ سرکار کے دور میں یہ بولی جاتی تھی سوال اللہ وآلہ وسلم یا کسی صحابی نے اردو بولی تھی اردو میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں آپ بھی اردو بولتے ہیں اردو میں بیان ہو رہا ہے دین کی باتیں اور یہ لینثر کی مسجد ہے لینثر کی چھتیں یہ ماربل بچھا ہوا آپ کے فرش پر آئل پینٹ کیا ہوا ہے کوئی ثابت کر دے گا دور رسالت میں مسجدیں اس طرح بنتی تھی جیسے آج بنتی ہیں کوئی گمبت ثابت کر دے مسجد کا کہ پہلے گمبت بنتا تھا اور یہ تاقنما محراب مسجد میں بنتے دے منارے بنتے دے مسجد کے کوئی ثابت کر دے کبھی بھی نہیں ثابت کرے گا یہ بنتے نہیں تھے سبز گمبت جس کی زیارت کے لہر مسلمان تڑپتا ہے یہ بھی صحابہ اکرام کے دور میں کہا تھا بہت بعد میں صدیوں بعد میں ایجاد ہوا عاشقوں نے بنایا تو صحابہ اکرام نے نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی نہیں بنا سکتا یہ نہیں ہے ایجادت موجود ہے نا تو حضور دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے ایک بار پھر اشارت فرما دیں کہ وہ کون سی بدعت ہے جو بری ہے جو وہ کون سی بدعت ہے جو بری ہے بیٹر بدعت وہ بری ہے جو کسی سنت کو مٹائے حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ گمراہ کرنے والی بدعت جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہ ہو تو اس گمراہی والی بدعت کو جاری کرنے والے پر اس بدعت پر عمل کرنے والوں کی مثل گناہ ہے اسے گناہ مل جانا لوگوں کے گناہوں میں کمی نہیں کرے گا یہ جانے ہوئے ترمیدی جلد چار صفحہ نمبر تین سو نو پر یہ حدیث موجود حدیث نمبر دو آزار چھے سو چیاسی ایک اور حدیث پاک میں مزید وضاحت ہے چنانچہ ام الممنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہون عنی العیوب عز و جللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا من احدیث فی امرنا حدا ما لیسا فیہ فہوا رد یہ صحیح بخاری شریف کے حدیث ہے اور ترجمہ اس کا جو ہمارے دین میں ایسی نئی بدعت نکالے جو اس کی اصل میں سے نہ ہو وہ مردود ہے ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایسی نئی بات جو سنت سے دور کر کے گمراہ کرنے والی ہو جس کی اصل یعنی بنیاد دین میں نہ ہو وہ بدعت سیئے آہ ہے یعنی بری بدعتیں جبکہ دین میں اسی نئی بات جو سنت پر عمل کرنے میں مدد کرنے والی ہو اور جس کی اصل دین سے ثابت ہو وہ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہلاتی ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدی سے دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اشیغت اللہ جلد اول صفحہ 135 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں وَكُلُّو دَلَالَةٍ فِي النَّارِ یعنی کہ اور ہر گمرائی جہنم میں یعنی کہ وہ گمرہ کو بدعت تو اس کے گمرہی والی بدعت کے تحت فرماتے ہیں جو بدعت کے اصول اور قبائد سنت کے موافق اور اس کے مطابق قیاس کی ہوئی ہے یعنی شریعت و سنت سے نہیں ٹکراتی اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اور جو اس کے خلاف ہے وہ بدعت دلالت یعنی گمرائی والی بدعت کہلاتی ہے بہرحال اچھی اور بری بدعات کی تقسیم ضروری ہے ورنہ کئی اچھی اچھی بدعتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو صرف اس لیے ترک کر دیا جائے کہ یہ قرون ثلاثہ یعنی شاہ خیر الانام صحابہ اکرام و طابعین اضام صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و علیہ مردوان کے ادوار پر انوار میں نہیں تھی تو دین کا موجودہ نظام ہی نہ چل سکے جیسا کہ دینی مدارس ان میں درس نظامی قرآن و احادیث اور اسلامی کتابوں کی پریس میں چھپائی وغیرہ وغیرہ یہ تمام کام پہنے نہ تھے بعد میں جاری ہوئے اور بدعت حسنہ میں شامل ہیں حضور ماشاء اللہ آپ نے یہ ساری وضاحت کر کے کئی وسوسوں کا علاج عطا فرما دیا کوئی اس پر عوام جو ہے ان کے لئے کوئی آخری کلام ہو جائے پس وہی کہ جو بات نہیں ہے اور وہ شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے یہ اصول یاد رکھ لیں ورنہ تو میں نے ارزت کرنا کہ نظام چلی نہیں سکتا اب میں آپ کو بتاؤں کہ ازان سے پہلے بہت سے مسلمان درود پاک پڑھتے ہیں تو شیطان وصفصہ ڈالتا ہے کہ حضرت بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ نے تو ازان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا تھا تو اس لئے یہ بری بیدات ہوئی تو یہ بڑی زیادتی ہے دیکھو تو قرآن پاک میں حکم ہے سلو علیہ وسلمو تسلیم کہ درود اور خوب سلام بھیجو اس میں کہیں بھی وقت نہیں لکھا ہو کہ کب پڑھو کب نہ پڑھو ٹھیک ہے تو اب جو جو وقت یعنی کہ منع نہیں کیا گیا اس میں پڑھ سکتے ہیں درودشی تو ازان سے پہلے کا منع نہیں ہے نہ بعد کا منع ہے تو اس لئے وہ جن وقت میں شرعن منع نہیں ہے ان میں درودشی پڑھے گا تو کوئی گناہ گار نہیں ہے تو ازان سے پہلے منع نہیں ہے اچھا اب یہ دلیل کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چونکہ درودشی نہیں پڑھا تھا اس لئے درودشی نہ پڑھا جائے اگر شیطان یہ وسوسہ آپ کو ڈالتا ہے تو آپ شیطان سے ذرا یہ کہیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سپیکر پر بھی تو ازان نہیں دی تھی سپیکر پر جو ازان دی جاتی ہے پھر اس کو بیدت کیوں قرار نہ دیا جائے اچھا سپیکر ایجاد ہونے سے پہلے مناروں پر کھڑے ہو کر ازان دی جاتی تھی منارے کے اندر یوں تاق بنے ہوتے ہیں کھڑکیاں باقاعدہ اس میں حیعہ علیہ السلام اب تو کیا وہ بعض موزینین موزینین جن کو مسئلے نہیں پتا ہوتے تو حیعہ علیہ السلام کس طرح پڑھتے ہیں وہ پہلے تو حیعہ علیہ السلام پورا کہہ لیتے ہیں کبلے کی طرف مو کر کے پھر وہ تھوڑا سا یوں ہلاتے نذاکت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے حیعہ علیہ السلام بس یوں کر لیتے ہیں یہ میں نے دیکھا آبازوں کو یہ نئی طریقہ وہ اصل تاق بنے ہوئے تھے دونوں طرف کھیڑکیاں کیاں تو وہ تاق سے مو نکال کر حیعہ علیہ السلام اس طرف مو نکالتے دیں اور اس طرف حیعہ علیہ السلام اس طرف مو نکالتے دیں منعر ہو گئے اس سے حکمت یہ دی کہ ادھر کھیڑکی طرف جو لوگ رہتے ہیں ان کو آواز پہنچ جائے ادھر ان کو آواز پہنچ جائے تو اب مائک پر آزان دینے میں اگرچہ اس کی علت جاتی رہی آواز ادھر کے پہنچانے کی کہ وہ مائک کا رکھ لیکن اب بہرحال یہ کہ یہ سنت دائیں بائیں مو کر کے وہ حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفلاہ کے نام تو سنت جب یہ ادا ہوگی کہ جب یہ پورا مو پھرے گا اور سینہ نہیں پھرنا چاہیے ازان دیتے وقت کعبے سے سینہ نہ پھرے صرف یہ چہرہ پھرے یہ احتیاط کریں تو اب یہ کہ منارے پر کھڑے ہو کر کھڑکیوں سے مو نکال کر حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفلاہ کہنا بھی ثابت نہیں ہے صحابہ اکرام کے دور میں منارے ٹھینی دو بات میں ہی جاتے ہیں تو یہ بھی بیدت حسنہ ہے منارہ سپیکر بھی تو آپ کی سمجھ میں دیکھئے منارہ بھی آ رہا ہے حضرت بلال اپچی نے منارے پہ چڑھ گیادار نہیں دی یہ بالکل کنفرم میں آپ کو کہہ رہا ہوں منارے ٹھینی مزیر نبی شریف پر منزل میں نہیں تھی وہ چٹائی کی چھت بنی ہوئی تھی میرے بھائی اور خجوروں کے تنے جو تھے ان کے ستون بنے ہوئے تھے اب یہ لینٹر کے ستون بنے ہوئے اور لینٹر کی چھتیں ہیں اور اوپر منزل اس کے اوپر منزل یہ آپ کو بتا دوں کہ فقہ کرام کا اس بارے میں پہلے اختلاف رہا ہے کہ اوپر یہ چھت پر آیا اقتداد درست ہے یا نہیں اس پر بھی اختلاف رہا ہے اب یہ ساری باتیں کہا میں عوام کے سامنے کرنے بیٹو کہ چونکہ چھتیں نہیں تھی اور کہیں یہ ساتھ نہیں کہ مکان تبدیل ہو جاتا ہو کہ اگر مکان تبدیل ہو جاتا ہے تو اقتداد درست نہیں ہوتی نماز میں اتصال ضروری ہے اتصال سفوف تو بعض فقہ کرام کے نزدیک چھت پر اگر دوسری منزل پر نماز پڑھی تو اتصال سفوف نہیں ہے اور مکان بدل گیا یہ میری چھوٹی ناقص سے معلومات ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تو ہمارے ہوگا تو یہ حوالہ یاد نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں میں ارز کر رہا تھا بیٹو آپ سے تو اس لیے یہ ساری باتیں چھتے مسجد کئی کئی منزلہ بھی آپ کی سمجھ میں آگئیں ماربل نہیں تھا تو یہ بھی آگیا سپیکر پر ادان دینا آگیا سپیکر پر خطبہ پڑھنا آگیا پھلے سپیکر پر خطبہ نہیں پڑھا جاتا تھا یہ بھی آپ کی سمجھ میں آگیا مناروں پر ادان دینا سمجھ میں آگیا آخر یہ درود شریف پڑھنا کیوں سمجھ میں نہیں آرہا یہ شیطان آخر درود شریف نہ پڑھنے پر کیوں زور دے رہا آپ کو تو شیطان چونکہ دشمن رسول ہے دشمن رسول ہے وہ ہمارے دلوں سے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھیننا چاہتا ہے اس لیے اس نے یہ ذہن میں بٹھانے کوشش کی کہ ازان سے پہلے حضرت بلال نے درود شریف نہیں پڑھا تھا اس نے یہ بدت ہے اس کو مت پڑھو چونکہ شیطان کا مقابلہ کرنے کی دعوت اسلامی نے ٹھانی ہے تو دعوت اسلامی نے بولا مردود تو ایک درود شریف کا منع کرتا ہے لے جلمر دعوت اسلامی والے چار چار درود شریف پڑھا کریں جائے تو جہاں بھی دعوت اسلامی والے ازان دیتے ہیں ماں کتنے درود شریف پڑھتے ہیں چار پڑھتے ہیں نا مسئلہ جسے ازان میں صلات و السلام علیکہ چار سیجے میں درود شریف پڑھا دعوت اسلامی والے نے پھر مزید اب شیطان زخمی ہوا درود شریف سن کر زخمی ہوا تو ازان ختم کرنے کے بعد دعوت اسلامی والے نے نمک کی مٹھی برکے کہ زخم پر مارا وہ کیسے پھر کہا صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدًا الوسیلت والفضیلت والدرجة الرفیعہ وَبْعَثْهُمَ قَوْمًا مَحْمُودًا الَّذِي بَعِدَّهِ وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعِتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ سلام اللہ تو پتا چلا کہ درود و سلام سے شیطان چڑتا ہے بس وزے ڈالتا ہے تو دعوت اسلامی والے جتنا یہ چڑتا ہے اتنا مزید اس کو چڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ چڑھاتے رہیں گے اور یقین مانے شیطان کو چڑھانا یہ ہماری عظیم عبادت ہے الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ شیطان کو جلانے کے لیے اس سے پناہ مانگنے کے لیے تو اب جیسے آپ کو کوئی کہہ دے کہ بھائی میں تم سے پناہ مانگتا ہوں تو آپ کو برا لگے گا نا تو آپ کو برا لگانا تو گناہ ملے گا مسلمان کا بلا وجہ شرغی دل آزاری کرنا دل دکھانا لیکن شیطان کو کہنا کہ میں تم سے پناہ مانگتا ہوں دفعہ ہو جا اس میں ثواب ملے گا فرق ہے تو دروہ السلام سے یہ جتنا جلے گا انشاءاللہ ہم اس کو جلاتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جشنہ بلادت سے جلتا ہے تو اس کو جلائیں گے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ہرے جھنڈے سے بھی جلتا ہے ارے ایسا جلتا ہے ایسا جلتا ہے کہ دیکھنا آپ کو شاید یہ بی سی ڈی عام ہوگی نہ ہرے جنڈے بولیں کہ یہ کیا بیدت شروع کر دی ہرا جنڈہ ہی پکڑ گی چھوڑتا ہی نہیں ہے ہرا جنڈہ چلاتا رہتا ہے تو یہ میں ہری جنڈی یہ مسلمانوں کو دکھا رہا ہوں کہ دعوت اسلامی امن کا پیغام دیتی ہے کیسے ہری جنڈی یعنی کہ جب آپ آپ نے بس میں سفر کیا ہوگا ویگن میں سفر کیا ہوگا جب لالبتی جلتی ہے تو وہ سٹوپ آپ کی گاڑی رکھ جاتی ہے کہ وہ آگے ٹریفیک میں کچھ رکھنا اندازی ہو سکتی ہے مہربانی کر کے رکھ جائیے پھر جب ہری بتی جب روشن ہوتی ہے تو امن کا پیغام ملتا ہے کہ آگے لائن کیلئر ہے جانے دوش تو آپ کی گاڑی جو ہے چلنی شروع ہوتی ہے اسی طرح ٹرین میں آپ نے اگر دیکھا ہو نہ دیکھا ہو اب نوٹ کر لینا جب ٹرین کو روکنا ہوتا ہے تو وہ لال جنڈی دکھاتا ہے دور سے آدمی کھڑا ہو کر تو وہ گاڑ لال جنڈی ہیلاتا ہے دور سے تو گاڑی ٹرین رکھ جاتی کہ شاید کوئی آگے خطرہ ہے پتہ نہیں کیا پٹی اکھڑ گئی ہے یا کوئی ٹرین سامنے سے آ رہی ہے گاڑی رکھ جاتی ہے پھر وہ گاڑ کچھ دیر کے بعد جب ہری جنڈی دکھاتا ہے تو ٹرین پھر چک 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 چل دی چل ہو جاتی ہے کہ آگے امن ہے لائم کیلئے رہے تو یہ دعوت اسلامی محبت کا پیغام دیتی ہے امن کا پیغام دیتی ہے تو اس کی علامت ہرا جنڈا ہے ہری جنڈی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اگر ہری جنڈی بیدھت لگتی ہے تو کیا مووی بیدھت نہیں ہے جس کو شیطان کا بس پس ہری جنڈی پر آتا ہے وہ تو مووی کے قریب بھی اس کو نہیں آنا چاہیے لیکن شیطان بنے گا تیرا چہرہ نظر آئے گا تو مووی بہت میٹی لگتی ہے اس لئے مطلب مووی اپ اپ میٹا میٹا اپ اپ تو یہ جنڈی بھی میٹی میٹی کڑوی نہیں ہے یہ تو جس کا دیکھو بیٹے موک کڑوا ہوتا ہے اس کو گزہ اچھی نہیں لگتی ہر چیز کڑوی لگتی ہے تو وہ چیز کڑوی نہیں ہے بھائی اس کا موو کڑوا ہو گیا ہے جس کو میری سبز جنڈی اچھی نہیں لگتی تو وہ اپنے موو کا علاج کرے اپنے مرس کا علاج کرے اور لاحول پڑ کے شیطان و بغاد ہے مرس کا علاج ہو گیا اور گیا سبز جنڈی جب آپ دیکھیں گے تو سبز گمبت یاد آئے گا سبز گمبت والے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئے گی تو ہم نے یہ سبز جنڈا سبز امامہ یہ گمبت خزرہ کی محبت کی علامت رکھی ہیں یہ سبز میں امن کا پیغانہ یہ تو ایک مطلب ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل ترکیب ہے دنیا بر میں ہر جگہ آپ جس بھی ملک میں چلے جائیے جب یہ سبز بطی روشن ہوتی ہے تو گھاڑیاں چلتی ہیں سبز اس وقت امن کی علامت ہے اگرچہ یہ نادا نہیں ستا ہے ہر کفار کو کیا پتا احترام ہے الحمدللہ سبز گمبت کی نسبت کی وجہ سے سبز گمبت سبز گمبت کا رنگ کابیر احترام ہے جب کوئی اتفاق سے خوش قسمتی سے فیضا نے سنے اس وقت میرے پاس اس کا رنگ سبز ہے اس کے صفات کے یہ سیروں پر نہیں سبز رنگ ہے خالی بانا آپ نے جو جائے سبز رنگت سے ہمیں تو پیار ہے سبز رنگت سبز رنگت سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے غالباً آپ نے جو فریم پہنی ہے چشمے کی ایک فریم بھی شاید سبزی ہے نا الحمدللہ میرا مطالبہ یہی ہوتا کہ میرے کو چشمہ سبز لاکر دو لیکن ابھی ہے کہ یہ سبز ضرور ہے لائٹ سبز ہے مگر سبز ہے تکیہ بھی آپ نے سبز رکھا ہے میرا تکیہ بھی سبز ہے میں نے تین رنگ کے کلم رکھے ہوئے ہیں یہ ایک تو سبز ہے پہلے بلو رکھا ہے یہ بلو کلم جو ہے نا یہ میرے پیرو مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بغداد میں اللہ آپ کو دکھا ہے الحمدللہ مجھے دو بار حاضری کی سعادت ملی ہے تو میرے غوث پاک کے مزار کا گمبت بلو ہے تو اپنے تو نسبتوں والے ہیں تو یہ بلو کلم بلو کلم اس کی یاد ہے تو میں نے یہ پہلے بلو کلم رکھا تو یہ غوث پاک کا کام ہے بلو نیلا بولتے ہیں اس کو نیلے گمبت والے کا دامن پکڑ کے سبز گمبت والوں کی طرف بڑھا میں تو یہ سبز گمبت آ گیا اب یہ سبز کلم اور سبز گمبت والے کا دامن پکڑا ہوا ہے تو یہ کالے کلم اللہ تعالیٰ کہتو نعوذ باللہ زہرے کوئی مزاری نہیں ہے جلاف کعبہ کا رنگ سیاہ ہے کالا تو یہ کالا کلم رکھا اس نسبت سے یہ تین کلم میں نے رکھے تو ہم تو دکھو یہ میرا کارڈ ہے ایک چپ سو سو کس میں لکھا اس کا بھی سبز رنگ ہے یہ سبز اس میں بڑا ہوا ہے امامہ شریف سبز الحمدللہ تکیہ سبز یہ میری کاپیاں سبز یہ مکتب دل مدینہ کی کتاب اس میں بھی سبز رنگ سبحان اللہ میرے پانی کے مٹی کے پیالے کی کلیٹ سبز تو الحمدللہ تو الحمدللہ سبز رنگت سے مجھے تو پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ دیکھو یہ میری گھڑی اس میں بھی سبز ہند سے خوش قسمتی سے تو یہ سب نسبتوں کی بہارے اگر نیت کریں گے تو سواب بھی ملے گا اس کا کہ ہم سبز گمبت کی محبت کی وجہ سے سبز رنگ ہم نے اپنایا الحمدللہ امیر اہل سنت نے آج ہمیں بدعات سے متعلق بہت کچھ مواد عطا فرمایا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ امیر اہل سنت کے بدعات سے متعلق اس قدر مستند باتیں سننے کے بعد کسی سریم التعبہ اور اچھا ذہن لکھنے والے شخص کے ذہن میں بدعات سے متعلق کوئی وسوسے آئیں اللہ تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت اور ان کی دعوت اسلامی سے وابستہ فرما دے حضور یہ اب جس پر بیٹھے ہیں یہ چٹائی تو سمجھ میں آ رہی اس کی اوپر کیا ہے یہ بکری کی کھال ہے بہار شریعت سولوے سے میں لکھا ہے کہ بکری کی کھال پر بیٹھنے سے آجزی پیدا ہوتی ہے اور کیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے حضور آپ نے ابھی سبز رنگ سے متعلق اپنی علفت و محبت کا واضح بیان فرمایا یہ بھی سبز ہوتی تو مطلب یہ کہ جس کی عظمت ہوتی ہے تو وہ سر پہ رہتی ہے جو چیز عظمت والی ہو اب کھال کو اپنے نیچے کیسے بٹھا ہوں مجھے تو صحیح بات ہے کہ سبز رنگ سے کچھ والے ہانا پیار ہے سبز گھاس جو ہوتی ہے باغ میں تو چلنے کو جی نہیں چاہتا کبھی مجبوری ہو جاتی ہے میں جی نہیں چاہتا مسجد میں جیسے سبز کارپیٹ بچھ دیئے آج کل عام طور پر دریان سبز بچھائی جاتی ہے زمین پر میں اس سے ناراض ہوں میرا مجھے مزا نہیں آتا سبز دریوں سے اس پر چلنے پر گناہ گناہ نہیں ہے جائز ہے سبز چپل پہننا بھی جائز ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے سبز گھنبت سے پیار جس چیز سے پیار ہوتا وہ تو اللہ رسول کی اسمت والے نام وغیرہ خریم کر رہا کہ اوپر ہی رکھتے ہیں خیر اللہ رسول کے نام تو نیچے رکھنے یقیناً بیعت بھی ہے لیکن یہ سبز رنگ کی بات کر رہا ہوں اگرچہ کوئی نیچے رکھے اس پر چلے تو ظاہر اس کی توہین کی نیت تو نہیں ہے مگر مجھے مزا نہیں آتا اس پر چلنا واجب بھی تو آپ جیسے میں آپ کو بتا ہوں یہاں یہ اپنا کام ہو رہا ہے یہ سبز تار نظر آ رہی ہے زمین پر یہ کسی نے ہو سکتا حقیقتت سے یہ سبز تار لی ہوگی الیکٹرک وائر سبز اس بیچارے کا سوچا نہیں ہوگا اگر زمین پر یہ بکرا رہے گا لوگ اس پر پاؤں رکھ کے چلے گے توجہ نہیں ہوگی میرے خیال میں یہ سبز نہیں ہونا چاہیے تھا یہ لال ہونا چاہیے تھا اور کوئی رنگ ہوتا ہے بلو بھی نہیں ہونا چاہیے بلو گوست پاک کے مزار شریف کا رنگ ہے گمبت کا لیکن خر اگر مجبوری ہے ہو تو خر مجبوری نہ بھی ہو گناہ نہیں ہے مدھری کا سوٹی بوجھو تو جانے اب کون کون جواب دیں گے تو اب ایسا کرتے ہیں جس نے کنزول ایمان پورا پڑھا ہو بلستی آب وہ کتنے ہیں اب ان کو جمع کر لو ماشاءاللہ مرحبا اتنی زخیم یہ انہوں نے پورا پڑھ لیا اول تاخر تو ہماری اس مدنی کا سوٹی میں اب یہ حصہ لیں گے بہرہ سوال ہوں گے اس کے ایک سوال کے لیے وقفہ ہوگا جواب دینے کا پچیس سیکنڈ اس کے اندر اندر انہیں جواب دینا ہوگا بابا وہ کیا وہ انبیاء میں سے ہیں علیہ السلام لا اب یہ ایک کی مطلب انہیں گے انداز سے سوالہ دلچسپی کو یہ کان سے لائیں گے بیچہ رہے ہیں چلو ٹھیک نہ رسولوں میں سے نہ نبیوں میں سے بابا کیا وہ صحابہ میں سے ہیں لا تو یہ دو سوال ہو گئے نہیں کیا وہ حیات ہیں سارے اولیاء اکرام انبیاء اکرام وفات کے بعد بھی ہم تو حیات مانتے ہیں ان کو اس لیے وہ یہ کہیں کہ ظاہری حیات سے متصف ہے ظاہری طور پر اس وقت زندہ اس دور میں یہ میں رکھلا نصف کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں لا ان کا مزار ممبارا کیا پاکستان میں ہے نعم اب ایک دائرہ ہو گیا اب کنچنے کے لئے راستے بن گئے بابا جان کیا وہ سید ہے نعم پانچ ہو گئے نا بابا کیا وہ مفسر ہیں اس حوالے سے شہرت نہیں ہے میرا خیلیم کی اب جیسے کہ حلازت رحمت اللہ تعالیٰ لے مفسر بھی تھے محدث بھی تھے لیکن ان دونوں علقاب سے ان کی شہرت نہیں ہے شہرت ان کی مجدد سے ہے اس طرح مطلب اس شخصیت کی شہرت بطور مفسر سنی نہیں ہے میں نے اس لئے جواب لا بابا کیا ان کا مزار شریف سردار آباد میں ہے لا آپ کو شامل نہیں ہے شامل نہیں ہے کیا ان کا مزار مرکز الاولیاء میں ہے لا اب مشہور شہروں کے نام لوگے تو کہیں تو ہو جائے گا ایک توسا شریف بھی بہت مشہور ہے اسی میں بارہ بھی ہو جائے گا تین سوال تین سوال ہے آپ کے پاس کیا وہ حکیم الامت ہیں بطور حکیم الامت ان کی شہرت نہیں ہے لا اور جو حکیم الامت ہمارے ہیں جن کی شہرت ہے وہ سید نہیں ہے آپ نے شاید سید کا پوچھا تھا تو اس لئے یہ سوال آپ کا بے توجہی میں ہوا ہے غفلت خواقہ کا سوال ضائع ہوئی ہے اور کاؤنٹر اگلے سوال کا بھی چل رہا ہے دو سوال لے گئے حضور کیا حضور کیا وہ گزالی زمان کے لقب سے مشہور ہیں نعم اب یوٹن آگیا ان کا آخری سوال بابا ان کا مرزار مبارک کیا ملتان شریف میں ہے نعم اب نعم ان کے علاوہ کوئی دے دے بہت سو کو معلوم ہے بابا جس نے ہاتھ تو اٹھاتے لیکن ضروری تھوڑی کہ ان کو سب کو معلوم ہے بابا جس نے فتح و رضویہ پڑھی ہو اس سے پوچھ لیں بابا پوری دائرے اس میں ہوتے ہیں بابا ان کی زیارت بھی ہو جائے گی ان کا پھر قسوٹی میں شریک کریں گے ان کو بعد سبحان اللہ ماشہاللہ 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 چار پانچ ہے بابا ماشہاللہ مرحبہ بارک اللہ ماشہاللہ چلیے ان میں سے کوئی بتا دیں ان تو پہنچی جائیں گے جائیں مطالعہ اتنا ان کا بابا ان کا کچھ تعاون بھی دا بتاؤ رضویہ شریف میں ان کا تذکرہ نہیں ہے اس سے مشہور سید امن سید قازمی شاہ صاحب رحمت اللہ جواب درست ہے حاضر صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے ان شاء اللہ عز و جل